اسلام علیکم ویس میں آپ کا حوث زوارز آج پھر سے حاضر ہوں آپ کے بعد سے ایک نئے بزنس آئی ڈیا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج جو بزنس آئی ڈیا ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیٹرنگ کا اور میریج ہولزو اگر اگر تو جس کے لیے سیسفل انسان سے جا کے بات کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اس بزنس کے بارے میں اور ان کی بریقیوں کے بارے میں السلام علیکم سلام علیکم سلام سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہم آپ کی سٹوری کور کر سکیں اور آپ کا بزنس کور کر سکیں تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کب سے اس فیلڈ میں ہیں اور کیسے آپ کا اس فیلڈ میں آنا ہو شکریہ سر آپ کا جو آپ میرے پاس حاضر ہوئے ہیں مجھے میں تقریباً بارہ سے پندرہ سال کا عرصہ گزر ہو گیا ہے اس فیلڈ کے اندر تقریباً سمجھ لیں جب ایم بی ای مارکٹنگ کمپلیٹ ہوئے اس کے بعد سے لے کر میں نے اسلام بار سے اس فیلڈ کو سٹارٹ کیا تھا تو اس بارہ سے پندرہ سال کے عرصے میں میں نے مطلب بہت زیرہ سٹرگل کی ہے میں نے مطلب کیٹرنگ کی شاپ سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ ایزے ہیلپر مطلب گیا ہوں اس کے بعد پھر میں نے ڈیکور کی فیلڈ کو سلیکٹ کی ہے ڈیکور کی فیلڈ میں میں نے شروع سے لے کر اب تک بہت زیرہ سٹرگل کی ہے سڑکوں کے اوپر سمجھ لیں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب میں الہور میں آیا ہوں تو میرے پاس تقریباً دو سے اڑائی لاکھ روپیہ تھا جو ایک مطلب مجھے مینجر ملا ہے اس فیلڈ میں اس نے میرے ساتھ مطلب دھوکہ کی ہے لیکن میں نے پھر یہ فیلڈ چھوڑی نہیں اس فیلڈ کے اندر رہ کے میں نے بہت زیرہ سٹرگل کی ہے آج الحمدللہ آپ ایک بہت بڑا یہ سیٹ اپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا سارا جو داروں مدارہ وہ میری سٹرگل کی ہے اس کے پیچھے ٹھیک سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی ایم بی اے کیا اور یہ سب آپ اس فیلڈ میں آئے تو اگر آپ کو دیکھتے ہوئے کچھ ٹورنٹس کا ہوتا ہے کہ جیسے آپ آج اس جگہ میں کھڑے ہیں وہ کھڑنا چاہتے ہیں آپ انہیں کیسے گائیڈ کی بھئی اس کے پیچھے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ یار میں اگر یہ فیلڈ سیلیکٹ کر رہا ہو نا تو پھر میں نے یہ فیلڈ چھوڑنی نہیں ہے کامیابی زندگی میں آپ کو تب ہی ملتی ہے جب آپ ایک فیلڈ کے اندر اپنی مطلب اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ یار میں نے اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا ہے اگر تو آپ ڈبل مائنڈ ہوں گے تو چاہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہو چاہے آپ کے پاس ٹائم بھی ہو تو پھر آپ اس فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کے لیے سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ آپ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ یار اگر میں نے یہ فیلڈ سیلیکٹ کی ہے نا تو میں نے اسی فیلڈ کے اندر ہی رہ کے آگے سٹرگل کرنی اور پھر کامیابی اللہ باق دیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم جو عمران خان صاحب ہیں ان کا یہ سب سے مشہور جملہ یہی ہے کہ کامیابی اللہ دیتا ہے انسان صرف کوشش کرتا ہے تو میں نے جب یہ فیلڈ سٹارٹ کی تھی تو اس وقت مطلب میرے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ میرے پاس دو سے اڈائلہ اگرپیہ تھا جب میں لاہور شفٹ ہوا ہوں تو اس میں میرے ساتھ دھوکھا ہوا وہ دو سے اڈائلہ اگرپیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم لوگ پارکوں کے اندر جا کے رہا کے اپنا ٹائم سپنٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس فیلڈ کو چھوڑا نہیں ہے سٹرگل کی ہے اللہ پاک نے اس میں کامیابی دی ہے آج الحمدللہ ایک بہت اچھے سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں اور اپنا کاروبار ہے اپنا بزنس ہے ہر لحاظ سے الحمدللہ مطمئن ہے سر یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں مجھے آپ گائیڈ کیجئے گا کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ بہت خیرفلی آپ کو دیکھنا پڑا ہے دیکھیں یہ کیٹرنگ جو فیلڈ ہے یہ ایک پوری انڈسٹری ہے اس میں مطلب آپ کو تمام وینڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے فوڈ کسٹ اس میں ہے وہ فوڈ وینڈر ہیں فلاور ڈیکوریشن والے ہیں ڈی جے والے ہیں ٹرس والے ہیں اسی طرح اور بھی اس سے بہت ساری جو لوگ ہیں وہ لنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو بس یہی ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی فیلڈ اپنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو مطلب سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ جی میں نے اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو میرا سب سے پہلے جو مطلب مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے میری طرف سے میں تو جو میری زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ پھر بندے کو اپنی فیلڈ کو چھوڑنا نہیں چاہیے حالات و واقعات انسان پہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے آپ سینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں نشیب آف راز زندگی کا حصہ ہیں لیکن اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر تمام یہ جو وینڈر حضرات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے جس میں فلاورنگ ہے ڈی جے ہے ڈیکور آ جاتا ہے ٹرس ہے لائٹ شائٹ ہے پھر فوڈ ہے پھر ویٹر حضرات ہیں ان تمام جو آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتے ہیں سر آپ مجھے گائیڈ کیجئے گا کچھ آپ کے لائف کے ایسے انسیڈنٹس جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ سکھایا اور وہ فیلیرز آپ کی سکسس کا وجہ بنے فیلورنگ میں نے آپ کو جس طرح کہا ہے کہ میں جب یہاں پھر لہور میں شیفٹ ہوں بیسیکلی ایکچلی میں فیصلہباد سے بلاؤنگ کرتا ہوں ٹانکوں میں خواب سے جا کے مطلب کسی دوسری جگہ پہ آتے ہیں تو آپ کو انیشل ڈیز میں اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں تو یہ آج سے تقریباً کوئی آٹھ سے دس سال پہلے کی بات ہے جب میں یہاں پہ شیفٹ ہوا تو وہ بھی اسی فیلڈ سے بلاؤنگ کرتا تھا میرپور میں تھا ازاد کشمیر میں ایک ہوتل تھا وہاں پہ وہ جی ایم تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یا راسی بھائی آپ فیصلہ بات کی بجائے نا آپ لاہور آ جائیں فیصلہ بات کیونکہ فیصلہ بات کی تحصیل تھی جڑا مالا وہاں پہ اس فیلڈ میں اتنا سکوپ نہیں تھا کام تو میں نے وہاں پہ کیا الحمدلی رہا ان دنوں میں بڑا سکسیسفل تھا لیکن جب میں یہاں شیفٹ ہوا تو وہ میرے ساتھ مطلب سمیلیں ہاتھ کر گیا تو اس کے بعد پھر آگے فیلڈ جو تھی وہ مطلب سٹرگل کی ہے سمیلیں اس بندے نے اس بندے نے جب دھوکہ کیا تو اس کے بعد یہ تھیا کھل لیا تھا کہ یار یہ فیلڈ نہیں چھوڑنی تو پھر انسان کو انسان کی زندگی ہی سارا کچھ سکھاتی ہے جیسے جیسے آپ کے ساتھ مطلب کوئی دھوکہ ہوتے ہیں کوئی آپ کو فائدہ دیتا ہے لیکن کامیابی آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ ایک فیلڈ میں ڈٹے ہوئے ہیں آپ نے مطلب مقصد کے پیچھے ہیں کہ یار میں نے اس فیلڈ کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے ایک نئے ایک دن کامیاب ہونا ہے تو آج الحمدللہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے آپ کے سامنے یہ سارا وہ اللہ پاک کی طرف سے مطلب میری محنت کا سلح ہے میں نے اس فیلڈ کو چھوڑا نہیں ہے سر کبھی ایسا ہوا ہو آپ کے ساتھ جیسے کہ کیٹرنگ کی فیلڈ میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کبھی کلائنٹ کو کسی چیز پہ بجٹ وہ کم دے رہا ہوتا ہے اور چیزیں زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے ایسی چیزوں کو آپ کیسے انڈر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم دیں تو جب سے یہ سٹارڈ لی ہے اس فیلڈ کے اندر ہم نے تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہمارے ساتھ ہوا کہ مطلب ہم نے کلائنٹ کو مایوس کیا ہو ہم جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی کلائنٹ کے ساتھ سٹیٹ پارورٹ بات کرتے ہیں کہ گو کے ریٹ زیادہ ہوتا ہے کمپیٹیب لی ٹو ادر مطلب آپ کیٹرنگ والے ہیں شادی آلز والے دیکھ لیں ان کی نسبت ہمارا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا لیکن ہم اس میں ڈیلیور کرتے ہیں ہماری نیت صاف ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا کھانا بھی پورا بنانا ہے ہم نے ان لوگوں کو ڈیلیور پورا کرنا ہے چاہے وہ ڈیکور ہے فوڈ ہے یا مطلب باقی چیزیں آپ لگا لیں ہم نے آج تک کبھی کسی کو اس طرح ڈیسیب نہیں کیا حالانکہ یہ فیلڈ بڑی گندی ہے لوگ اس کے مطالق بہت زیادہ برے خیالات رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر شادی آلوں کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا کم پکاتے ہیں اچھا کھانا نہیں ہوتا لیکن ہمارے ساتھ آج تک کیسا نہیں ہوا الحمدللہ پورا ہی ڈیلیور کی ہے تینگیو سو مچ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو میں نے سنے کہ اس کا کافی اچھا لوگوں کا مائنسٹ ہے کہ اس کا کافی اچھا بینیفٹ اور پروفٹ مارجن کافی اچھا ہے کیا ایسا ہے یا نہیں دیفنیلی اس میں پروفٹ مارجن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات وہ ہی آجاتی ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ اچھا فوڈ ڈیلیور کر رہے ہیں اچھی چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں مارکیٹ میں تو آپ کا نام بھی بنتا ہے آپ کے کلائنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو آٹپورٹ تو اس میں ڈیفنیلی ہے بہت زیادہ ہے سر کھائنڈی کوئی ایڈوائیس جو ینگسٹرز آپ کو دیکھنے ہیں ایڈوائیس بھائی یہ ہی ہے میری پوری بات میں آپ نے شاید وہ گین کیا ہوگا کہ میں کسی چیز پر مطلب فوکس ہے میرا کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی فیلڈ اپناتے ہیں تو اس کو چھوڑیے گا نا محنت کریں کامیاں بھی اللہ باگ ضرور دیتے ہیں Thank you so much sir and good موسیقی 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 موسیقی